علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا علم نافع ملے از پائے علامات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدنی چینل کے ناظرین ایک نیا پروگرام کچھ نئے انداز کے ساتھ آپ کے لئے مدنی چینل پیش کر رہا ہے جس کے اندر بیٹھک ہوگی کچھ خاص مہمان ہوں گے کچھ خاص اور ہمارے ساتھ انشاءاللہ آڈینس بھی ہوگی جو کہ مختلف دینی اور معاشرتی اور دیگر امور سے متعلق سوالات کریں گے اور سوالات کے جوابات دیں گے مفتی اہل سنت شیخ الحدیث والتفسیت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد قاسم اتاری دامت برکاتم العالیہ الحمدللہ مفتی اہل سنت مفتی محمد قاسم اتاری دامت برکاتم العالیہ تشریف لات چکے ہیں بلا تاخیر بڑھتے ہیں سوالات کے طرف مفتی صاحب پہلا سوال آپ سے کرنا ہے اسم آزم کے حوالے سے لوگوں میں بڑی اس حوالے سے لوگوں کا ایک محبت اور شوق اور جستجو بھی یوں نظر آتی ہے کہ پتا چلے کہ اسم آزم کونسا ہے اور کیا ہے اس کا وظیفہ کریں کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم آزم کا شوق تقریبا ہر اس آدمی کو ہوتا ہے جس سے اسم آزم کے بارے میں پتا ہے کہ اس کے فوائد کیا ہیں اس کے اثرات کیا ہیں بنیادی طور پر یہ ہے کہ اسم آزم اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے کہ جس نام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو فوراں قبول ہو جاتی ہے اور فوراں اس کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے جیسے کوئی بیمار ہے تو اسم آزم کے ساتھ اگر یہ دعا کی کہ اے اللہ تیرے اس نام کا صدقہ اس بندے کو شفا عطا فرما دے تو اسے بہت جلد شفا مل جائے گی تو چونکہ یہ کاموں کے لیے ایک ماسٹر کی ہے ہر کام جہاں اسے بلکل فوری فوری ہو جائے گا تو اب لادمی بات ہے کہ ہر بندہ اس کا طلبگار ہوگا کہ مجھے اسم آزم مل جائے اب اسم آزم ہے کیا دیکھیں اس کے حوالے سے علماء کرام کے بہت سے اقوال ہیں اور یا کرام میں بھی اس حوالے سے بہت سارے اقوال موجود ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں سراحت کے ساتھ ایسے بہت سے اسمائے مبارکہ کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ اسم آزم ہے جیسے یا حیو یا قیوم اس کے حوالے سے یہ فرمایا گیا کہ یہ اسم آزم ہے اب یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیف یہ ہو گیا اسی طریقے سے تین مرتبہ پڑھنا یہ تین مرتبہ پڑھ کر اگر دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہو جاتی ہے اسی طریقے سے یہ بھی اسم آزم کے طور پر حدیث مبارک میں موجود ہے اور اسی طریقے سے قرآن پاک آیت مبارکہ ہے یہ بھی اسم آزم کے طور پر روایات کے اندر موجود ہے اسی طریقے سے جو آیت کریمہ ہے اس آیت مبارکہ کے بارے میں بھی حدیث بھی ہے اور خود قرآن پاکی آیت میں بھی اشارہ ہے کہ اسے پڑھ کر دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے تو یوں اس طریقے سے شاید سترہ اٹھارہ انیس کے قریب روایات ہیں جن میں مختلف اسم آزم بیان کیے گئے اولیاء اکھرام نے اس حوالے سے جو فرمایا ہے وہ فرماتے ہیں ان میں کیا ہے جیسے غصے پاک رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ لفظ اللہ یہ اسم آزم کہ اللہ کہہ کر دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہو اسم جلالت اللہ یہ اسم جلالت ہے اس کے علاوہ اور پھر اولیاء کرام نے مزید بھی بیان کی جیسے ابھی کچھ عرصہ پہلے میں ابھی ایک قریب زمانے کے ولی کے حالات پڑھ رہا تھا تو ان کا فرمان یہ تھا کہ یا ودود یہ اسم آزم ہے وہ اسی کے اوپر زور دیتے تھے اپنے مریدوں کو یہی بتاتے تھے لوگوں کو یہی بتاتے تھے اچھا اب ان سب کے ساتھ ایک بات یہ ذہن میں آتی ہے کہ چلے جیسے ہمیں یہ پتا چل گئے اب ہم اس کے ساتھ دعا مانگے تو ہماری دعا قبول ہو جائے کیونکہ ہمیں تو پتا چل گیا لیکن ہم دعا کرتے ہیں پھر بھی وہیں گھڑے ہوتے ہیں یعنی ہمارے تو مسائل اس طرح حل نہیں ہوتی جس طرح اسم آدم کے بارے میں سنا ہے بعض لوگ شکایت بھی کرتے ہیں کہ ہم نے تو بڑی بڑی دعائیں کی ہیں قبول ہی نہیں ہوتی ہیں ہاں شکایت تو شاید تھوڑا سا اور ورڈ ہو جاتا ہے یعنی یوں کہہ لے کہ بعد اپنا اظہار کرتے ہیں اس بات کا کہ بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو اب اس کے پیچھے جو ہے اولیاء کرام کی جو باتیں ہیں بڑی خوبصورت ہیں جیسے خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ اسم جلالت یہ اسم آزم ہے لیکن جبکہ کہتے ہوئے اسم جلالت کے علاوہ دل میں اور کچھ نہ ہو لفظ اللہ کہا جائے اور پھر اللہ کے سوا دل میں اور کچھ نہ ہو تو پھر یہ اسم جلالت جو ہے یہ اسم آزم کا اثر کرتا ہے بعض نے یہ فرمایا کہ جتنے بھی اسماء مبارکہ ہے ان تمام اسماء کی خصوصیت ہے کہ ان میں جس نام مبارک کو بھی آپ یوں پڑھیں گے کہ آپ کا دل دنیا کی محبت سے خالی ہو اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے لبریز ہو اور اللہ کے سوا کسی اور کا دل کے اندر کوئی خیال اور دھیان ہی نہ ہو اس وقت آپ جو بھی اسم مبارک کہیں گے وہ اسم آزم ہے تو یوں کہلے کہ حقیقت اس کے درمیان درمیان نہیں ہے کہ واقعہ تن اسم آزم ہر وہ لفظ ہے ہر وہ اسم مبارک ہے کہ جس کے پکارتے ہوئے بندے کا دل غیر سے خالی ہو جائے اور خدا کی یاد سے ایسا معمور ہو جائے کہ کسی اور کی یاد باقی نہ رہے ایک ولی سے سوال ہوا کہ اسم آزم کیا ہے اسم آزم کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا نام سب سے بڑا نام اسم آزم کا جو ترجمہ ہے وہ سب سے بڑا نام صحیح تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ یہ بتاؤ اللہ تعالی کا نام چھوٹا کونز ہے اللہ تعالی کا ہر نام ہی بڑا ہے جب ہر نام ہی بڑا ہے تو ہر نام اسم آزم انہوں نے اس اعتبار سے کلام کی ہے اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ اسم آزم کی جو تاثیر ہوتی ہے یہ ایسا ہوتا کہ یہ ہر اہرے غیرے نا اہل کو دے دی جائے اس کے پیچھے اہلیت بھی چاہیے جیسے آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم کوئی شیئر کسی کو استعمال کے لیے دیتے ہیں تو ہم پہلے یہ تو دیکھتے نا کہ اس کے اندر اہلیت ہے یا نہیں آپ اپنی کوئی پانچ کروڑ کی گاڑی کسی کے حوالے کر دیں کہ بھائی یہ چابی لیں اور آپ گاڑی چلائیں تو آپ اسے پہلے یہ دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے کہ اس کو ڈرائیونگ بھی آتی ہے نہیں آتی اور اچھی ڈرائیونگ آتی ہے اور ڈرائیونگ کے ساتھ جو ہے نا یہ گاڑی میں بیٹھ کے اس کے دماغ کو مستی تو نہیں چڑے جاتی کہ بھائی اتنی مہنگی گاڑی ہے تو اب اس کو میں گھماؤں ذرا تھوڑا سا تو اسی طرح اسم آزم میں کیا ہوتا ہے ایک بزرگ کے پاس ایک شخص نے بڑا اسرار کیا مجھے اسم آزم دے دیں فرمایا بیٹا تم آپ ایک مرتبہ دیکھر تو دیکھیں میں انشاءاللہ میں آپ کو کر کے دیکھاؤں گا ان بزرگوں نے فرمایا اچھا چلو یوں ہے اس کو ایک ڈبا دی گا باکس اور فرمایا کہ یہ نا فلان شہر میں فلان بندے کو جا کے دینا ہے جب تم اس کو دیکھ کر واپس آوگے تو تمہیں اسم آزم مل جائے گا لیکن شرط یہ ہے کہ اسے کھول کر نہیں دیکھنا اسے کھول کر نہیں دیکھنا اس نے کہا ٹھیک ہے اس نے باکس پکڑا چل پڑا تھوڑا سا رستہ تیہ ہوا تو اس کو لگا کہ یار اس کے اندر نا کوئی اچھل کود ہو رہی ہے اس نے کہا بھائی یہ کیا چیز بزرگوں نے ایسی دی ہے کہ جو اندر اچھل لئی ہے اس نے کہا دیکھتا ہوں پھر کہا نہیں نہیں بزرگوں نے کہا تھا دیکھنا نہیں ہے نا آگے چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا کئی منزلیں تیہ ہو گئی وہ اندر کی جو اچھل کود تھی وہ بڑھتی جا رہی تھی اس نے کہا یار تھوڑا سا تسلیت ہو دے دوں کیا مسئلہ ہے اس نے کہا کیا کہ اس کا تھوڑا سا یوں ڈبا کھولا تو اندر سے ایک چوہے نے چھلانگ ماری اور بھاگ گیا بڑا غصہ آیا یار بزرگوں نے میرے سا مزاک کیا میں اس میں آزم مانگ رہا ہوں اور مجھے کسی کو چوہا پہنچانے کے اوپر مقرر کر دی ہے وہی سے واپس آ گیا اور آتے ساتھ بڑے غصے کے اندر آکے بزرگوں کے پاس نہ وہ پہنچ گیا ان کے پاس اور نے فرمایا کیا ہوا بھائی بڑے غصے میں لگ رہے ہو اس نے کہا حضور اس میں آزم مانگا تھا آپ نے تو میرے سا مزاک کرنا شروع کر دی ہے یہ کیا ہوا کہ نہ آپ نے مجھے ڈبے کے اندر چوہ ڈال کے دے دیا یہ پہنچا دو فرمایا بیٹا تم اگر ایک چوہے کی امانت کی حفاظت نہیں کر سکے تو اس میں آزم کی حفاظت کیسے کر سکے تو جسے اس میں آزم ملتا ہے اس سے پہلے اس میں وہ اہلیت ہوتی ہے کہ وہ اسے سنبھال بھی سکے یہ نہیں ہے کہ نہ اہل آدمی کو جیسے اگر بندوق دے دی جائے تو وہ ہر بندے کو گولیاں مارنا شروع کر دے اب ایک آدمی کو اگر اس میں آزم مل گیا اور اس کو پتا کہ اسے سارے کام ہو جائیں گے تو اس کو تو جس پہ غصہ آیا نہ اس نے کہا یا اللہ اس کو مار دے تو وہ بندے ہی مارتا رہے گا سارا دنس ایک اور بزرگ کا اسی طرح کا واقعہ ہے ان سے مرید نے کہا کہ حضور اس میں آدم چاہیے فرمایا کچھ عبادت ریاضت کرو عرصہ گدرے گا پھر اس کے بعد دیں گے تو جو اس نے کرنا تھا عبادت وغیرہ کی کچھ عرصے کے بعد کہا کہ حضور اب تو دل صاف اور ماشاءاللہ ہر اتبار سے صحیح ہو گیا ہوں اب کچھ میربان نہیں فرمائیں تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا چلو یوں کرو فلان جو ہے وہ چوک پہ چلے جاؤ اور چوک پہ جا کے دیکھو جو کچھ بھی ہوگا نا وہ سارا دیکھتے رہے نا را شام کو آکے مجھے بتا دینا کیا ہوا وہ چلا گیا جا کے سارا دن دیکھتا رہا بھی لوگ آ رہے ہیں جا رہے کوئی خریدنے جا رہے کوئی بیچنے جا رہے کوئی کچھ کر رہے کوئی کچھ کر رہے سارا دن یہ کچھ ہوتا رہا شام کو جب وہ واپس آیا تو مزرگوں نے فرمایا ہاں بتاؤ کیا ہوا اس نے کہا روٹین کی جو چیزیں ہوتی ہیں ساری وہی ہوئی کوئی ایسا خاص تو کچھ نہیں ہوا فرمایا اچھا تو فرمایا کوئی خاص بات ہوئی ہوئی کوئی بلکل کوئی یونیک واقعہ ہوا اس نے کہا یونیک واقعہ تو یہ ہوا کہ ایک لکڑ ہارا تھا بیچارا لکڑیاں توڑ کے لایا تھا اور وہ جا رہا تھا تو ایک پولیس والے نے اسے روک لیا اور اس نے اسے کہا کہ بھئی لکڑیاں مجھے بھی چاہیئے تو یہ مجھے دے دو اور بغیر پیسے گئے تو اس نے کہا وہ بڑے آدمی نے کہا کہ بھائی مزدور آدمی ان سارا دن محنت کی ہے لکڑیاں جمع کر کے گھر لے جا رہا ہوں بیچوں گا کوئی گھر کا خرچہ چلے گا تمہیں کہاں سے دے دوں میں لیکن وہ ایسا ظالم قسم کا وہ آدمی تھا دوسرا کہ اس نے اس بڑے کو مارنا شروع کیا اور مار مار کے لہو لہان کر دیا اور لکڑیاں اس کی چھین کے چلا گیا تو بزرگر نے فرمایا اچھا بہت ظلم کیا یہ تو اگر تمہیں اس میں آزم آتا تو کیا کرتے اس نے کہا جی مجھے اس میں آزم آتا نا تمہیں پولیس والا تو مار دیتا اس کے لئے تو میں دعا کرتا کہ یا اللہ اس کو تو مار دی یہی پر وہ بندہ تو مر جاتا ہے اتنا غصہ تھا اس کے اوپر نا فرمایا وہ جو بوڑا تھا نا جس کو اس نے مارا تھا پولیس والے نے یہ میرا وہ استاد ہے جس نے مجھے اس میں آزم سکھایا ہے جس نے مجھے اس میں آزم سکھایا ہے تو اس میں آزم ملا ہے تو ساتھ میں ظرف بھی ملا ہے ظرف بھی ساتھ میں سمندر جیسا ہو تب اللہ تعالیٰ اس طرح کی چیزیں عطا فرماتا ہے ورنہ تو پھر جو میس یوز ہے وہ تو بہت زیادہ ہو جائے گا تو یہ سمجھ لیں کہ اس میں آزم جہاں وہ ان چیزوں کے درمیان دائر ہے کہ بندے کے اندر اہلیت ہوتی ہے اور اس میں ضبط ہوتا ہے سبر ہوتا ہے حلم ہوتا ہے پھر اس کا دل غیر کی محبت سے خالی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت سے لبرز ہوتا ہے اور لوگوں کا وہ خیرخواہ ہوتا ہے اس کے بعد پھر اسے ایسا کچھ عطا کیا جاتا ہے کہ جس کے بعد اس میں آزم پھر اپنا اثر کرتا ہے مفتی صاحب اب جیسے اہلیت پر آپ نے ماشاءاللہ کافی اچھی توجہ دلائی آپ نے فرمایا ہے تو اپنے اندر اس چیز کی اہلیت کو پیدا کیسے کیا جا سکتا ہے اہلیت کا دار و مدار کس چیز پہ ہے انسان جو گناہ کرتا ہے یا جو بھی خلاف شرع کام کرتا ہے خواہ وہ گناہ ہے یا گناہ سے نیچے کی چیز ہے جیسے مثال کے طور پر سنت غیر محکدہ ہے اس کا ترک گناہ نہیں ہوتا یا مستحبات ہیں ان کا ترک گناہ نہیں ہوتا یا عبادات کی کسرت ہے بندہ وہ نہیں کرتا تو یہ اس سے گناہگار نہیں ہوتا یہ جو بندے کو ان تمام چیزوں پر خلاف شرع یا خلاف اولا چیزوں کی طرف جو چیز لے کے جاتی ہے نا وہ لے کے جاتا ہے اس کا نفس نفس ہے سہولت پسند لذت پسند جب نفس کو کابو میں کر لیا جائے کہ وہ سہولت سے ہٹے لذت سے ہٹے اپنی خواہشان سے دور ہو تو پھر نفس کی وہ کیفیت ہوتی ہے جو اسم عاظم کے لیے یا کسی بھی اور بڑے مقصد کے لیے مطلوب ہوتی ہے تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے مجاہدہ کہ بغیر مجاہدے کے انسان عبادات پر استقامت نہیں پاسکتا بغیر مجاہدے کے انسان اپنی خواہشات پر قابو نہیں پاسکتا بغیر مجاہدے کے انسان گناہ نہیں چھوڑ سکتا بغیر مجاہدے کے انسان خود کو عبادات کا پابند نہیں کر سکتا تو یہ سارا داروں مدار ہے مجاہدے کے اوپر اور مجاہدے کے لیے سمپل تعریف یہ ہے مجہدہ کہتے ہیں نفس کی من مانی کے خلاف کرنا نفس کہتا ہے یہ کر اس کے بارے خلاف کرے تو نفس کی من مانی کے خلاف کرنا جائے نہیں یہ مجہدہ ہے جب بندہ مجہدہ کرتا ہے تو پھر آئستہ آئستہ اس کی خواہشہ دبتی ہے عبادت کی عادت بنتی ہے اس سے انوار پیدا ہوتے ہیں دل صاف ہوتا ہے اس میں روشنی آتی ہے فَهُوَ عَلَىٰ نُورِمْ بِرْرَبِّهِ کا وہ مستاق بنتا ہے فراست اسے نصیب ہوتی ہے پھر فَإِنَّهُ يَنْدُرُ بِنُورِ اللَّهِ عَزَّوَجَرِ پھر اسے یہ چید آسے کیا بات ہے مفتی صاحب اس میں آزم کے حوالے سے ایک آخری بات یہ کرنی ہے کہ اب جیسے آپ نے بہت سارے اس میں اسماء آزم آپ نے بتائے ہیں تو اس کی کوئی تعداد بھی فکس ہوتی ہے کہ اتنی تعداد میں پڑھنا چاہیے یا پہلے اہلیت ہی پیدا کریں پھر ان چیزوں کی طرف آئیں دیکھیں ان کا پڑھنا تو اپنی جگہ بڑا مفید ہے کیونکہ یہ سارے اسماء اسماء الہیہ ہے ان کا پڑھنا ذکر الہی کی صورت ہے ایک بندہ اگر یہ پڑھتا ہے تو یہ اذکر اللہ ذکرا کثیرہ میں تو داخل ہے لہذا یہ یاد الہی ہے یہ اللہ کا ذکر ہے لہذا اس کے پڑھنے کا معمول تو ویسے ہی ہونا چاہیے کہ بندہ یہ چیزیں پڑھتا رہے ہیں باقی یہ ہے کہ کیا اثر کے ظاہر کرنے کے لئے ان کی کوئی تعداد ہے تو اس میں یوں سمجھ لیں کہ جیسے کیا ہوتا ہے کہ اشیاء کی تاثیروں میں فرق ہوتا ہے ایک شیئے کم میٹھی ہے ایک زیادہ میٹھی ہے ایک زیادہ میٹھی ہے آپ کم میٹھی چیز کو جیسے اگر پانی میں ڈالیں اس سے مٹھاس کم ہوگی زیادہ والی کو ڈالیں زیادہ ہو جائے گی اس سے زیادہ والی کو ڈالیں اس سے زیادہ ہو جائے گی اگرچہ کوئنٹیٹی اتنی ہوگی کم میٹھے والی چیز کو زیادہ ڈالنا پڑے گا بندوں کے جو احوال ہیں یہ مختلف ہوتے ہیں ایک وہ ہستی ہے کہ جس کا ایک مرتبہ پڑھنا ہی انقلاب برپا کر دے گا جیسے آپ غوثِ آدم رضی اللہ تعالیٰ کو سمجھے کہ سرکار غوثِ پاک جیسی ہستی جو ہے وہ اگر اسمِ آزم پڑھ کے کچھ کرتی ہے تو یوں سمجھ لیں کہ یوں چھٹکی کے اندر کام ہو جائے گا پلک جھپکنے میں ہو جائے گا اسی کی مثال حضرتِ آصف بن برخیہ رحمت اللہ علیہ کی قرآنِ پاک میں جو حضرتِ سلمان علیہ السلام کے وزیر تھے اور جو تخت لے کر آئے تھے تختِ بلکیس اتنا بڑا اتنی دور سے لے کر حضرتِ سلمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا دیا اور کتنی دیر میں پلک جھپکنے سے بھی پہلے قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ تَرْفُقْ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے تو اب یہ کیا تھا کہ یہ تو انہوں نے ایک مرتبہ ہی پڑا ہوگا اور کام ہو گیا کسی کا یہ ہے کہ وہ اسے جیسے تین چار مرتبہ پڑے جیسے لفظ یاربانا یاربانا کے بارے میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو پانچ مرتبہ یاربانا یاربانا پانچ مرتبہ پڑھ کر دعا کریں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے تو اب دیکھیں یہ پانچ مرتبہ ہوگئے یارحم الرحیمین اس کے بارے میں تین مرتبہ کہ یہ تین مرتبہ پڑھ کر دعا مانگی در دعا قبول ہوتی اچھا اسی طرح ایک وہ جو یا بدیت سماوات ہی والارد ہے اس کے آگے پیچھے بھی کچھ الفاظ ہے مزید دعا کے اس کا ایک مرتبہ ہی پڑھنے کا فرمایا گیا اچھا آیت کریم ہے لا الہ الا انتا سبحانکہ انی کنت من اللہ علمین اسے بعض جو ہے وہ ایک مرتبہ کافی سمجھتے ہیں بعض گیارہ مرتبہ کہتے ہیں بعض سو مرتبہ کہتے ہیں تو یوں مختلف لوگوں کے اعتبار سے تعداد مختلف ہو جائے گی جیسے ابھی ایک مجھے چیزی یاد آئی نماز حاجت ہے نماز حاجت کے بارے میں یہ ہے کہ نماز پڑھیں اور وہ دعا مانگیں جو ہے نا اللہ ما انی اسعالوکا وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِهِكَ مُحَمَّدِ النَّبِهِ الرَّحْمَا یہ پوری دعا نا اس کے بارے میں یہ جو حدیث ہے وہ تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جسے بتایا تھا انہوں نے تو ایک مرتبہ پڑھی اور وہ نا بینا تھے اور بینا ہو گئے ان کی آگے ٹھیک ہو گئے لیکن میں نے ایک بزرگ کا پڑھا انہوں نے فرمایا کہ عام آدمی جب پڑھے تو یہ دعا سو مرتبہ پڑھے اچھا وہ سو مرتبہ پڑھے گا تو جا کے وہ اثر ہوگا جو کسی کامل کے ایک مرتبہ پڑھنے سے ہوتا ہے تو لہذا وہ اسے سو مرتبہ پڑھے تو یوں تعداد کا فرق ہو جاتا ہے جی محسوس صاحب بڑے اچھی توجہ دلائی آپ نے ماشاءاللہ بڑے اچھی وضاحت فرمائی تو اس میں کیا ہم اگر اپنے ناظرین کو یہ دعوت دیں کہ جو کسی بھی پیر صاحب سے بیعت ہیں ان کا شجرہ بھی ہوتا ہے جیسے امیرے آل سنت نے ہمیں شجرہ تاریہ آتا فرمایا ہے تو صبح شام کے دن رات کے نمازوں کے بعد کے اس میں وضائف لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو انہی وضائف کے کوئی پابندی کر لے تو اس کو بھی برکتیں ملیں گی اس میں آزم پھر اس کو ملتے ملتے اللہ نے چاہاں ملی جائے گا دیکھیں جو شجرہ ہوتا ہے نا شجرہ جیسے شجرہ تاریہ ہے اچھا آلہ حضرت علی رحمہ کا جو شجرہ ہے وہ الوظیفت القریمہ کے نام سے اور بسکر یہ شجرہ تاریہ بھی اسی سے ہی تیار کیا گیا اسی طرح اور بھی پیران اعظام ہم اپنے سلسلے کا شجرہ بناتے ہیں اور آدو وضائف دیتے ہیں اس میں زیادہ تر تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں وہ احادیث مبارکہ میں ہی آئی ہوتی وہ احادیث مبارکہ میں مذکور ہوتی جیسے یہ سارے وضائف وہ ہیں جو احادیث میں موجود ہیں تو اگر انہیں بندہ پڑھے ہیں تو واقعہ تر اس کا فائدہ ہوتا ہے باقی یہ ہے کہ کچھ وضائف جو مسنون عوراد ہیں ان کو مکمل کر کے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک ورد کو خاص کر لیا جائے بجائے بہت سارے عوراد کے پڑھنے کے اگر کسی ایک ورد کو خاص کر لینا تو اس کی تاثیر بہت زیادہ ہو جاتی ماشاءاللہ جیسے حدیث مبارک میں ایک صحابی حضرت تبو بی بین کاب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت سارے وضائف پڑھتا ہوں تو میں آپ پہ درود شریف کتنا بڑھوں تو اب وہ مختلف یعنی کہ وہ تعداد بڑھتی گئے اور آخر میں انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں سارے عوراد کی جگہ صرف درود ہی پڑھوں گا ماشاءاللہ تو نبی اباق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم درود ہی پڑھو گے ہر وقت تو دنیا اور آخرت کے ہر کام کے لیے کافی ہو جائے گا ماشاءاللہ دنیا آخرت کے ہر کام کے لیے کافی ہو جائے گا تو کوئی ایک وظیفہ مسنون والے سارے پڑھ لیے چاہے یا جتنے بندہ پڑھ سکتا ہے شجرے میں جتنے وہ پڑھ اس کے بعد کسی ایک شیئے کو منتخب کر لے وہ درود پاک بھی ہو سکتا ہے وہ سورہ فاتحہ بھی ہو سکتی وہ آیت القرصی بھی ہو سکتی ہے وہ لا الہ الا انتہ سبحانہ اگر انی کنت من الوالیمین بھی ہو سکتا ہے وہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہو سکتے ہیں ماشاءاللہ اللہ کریم ہمیں ان کی برکتیں عطا فرمائے مدنی چینل کے ناظرین پروگرام ہے علم کی بیٹھک اور سٹنگ ہے مفتی دعوت اسلامی استاذ العلماء شیخ الحدیثی والتفسیر مفتی محمد قاسم التارید ہمارے ساتھ اسلامی بھائی آڈینس میں بھی موجود ہیں اب بڑھتے ہیں ان کی طرف اور جانتے ہیں کہ یہ کیا مفتی صاحب سے سوال کرنا چاہیں گے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور آپ سے یہ پوچھنے کہ کیا جنت میں بازار ہوں گے تو آپ کو وہاں بھی بازار ہی مطلوب ہے جنت میں بازار ہوں گے اور وہاں جو لیندین ہوگا تو وہ کسی کرنسی کے بدلے میں نہیں ہوگا بلکہ وہ مفت ہوگا واہ واہ سبحان اللہ یوں سمجھ لیں کہ جیسے وہ بعض وقت ہوتا ہے کہ کمپنی کے بحاف پہ ہیں تو آدمی جا کے بھی جو مردی شاپنگ کر لے تو ایک اس کو اماؤنٹ ہوتی اس اماؤنٹ کی شاپنگ کر لے تو جنت کے اندر جو بازار ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلکل کھلی اجازت ہوگی کہ جا کے جو بھی لینا ہے وہاں سے جا کے لے لیں تو لوگ جائیں گے اور جا کے پھر اپنی مردی سے چیدے لے لیں کیا بات ہے مفتی صاحب بھی یہ جسے جنت کے بازاروں کی حضرت نے بات کیا آپ نے جواب لیا تو ہم نے تو یہ سنا ہے کہ جنت میں ایسا ماحول ہوگا کہ بندے کے دل میں خواہش پیدا ہوگی فوراں چیز سامنے آ جائیں گی تو پھر کیا دل میں جو چاہت پیدا ہو رہی ہے بازار جانا پڑے گا لینے کے لیے تو یہ کیا بازار کمائیں گے وہ دو طرح کی چیزیں ہیں ایک وہ ہے جن کی یہ خواہش ہوگی کہ ابھی مل جائے وہ ابھی مل جائیں گی جیسے ایک آدمی کو یہ خواہش ہوگی کہ مجھے فلاں پرندے کا گوشت کھانا ہے اسی وقت اس کے سامنے آ جائے گا پانی کی نہر جاری ہے دودھ کی نہر جاری ہے اس کا دل ہے کہ مجھے ابھی اس کا گلاس جو ہے نا وہ مل جائے تو فوری طور پر اس کے سامنے آ جائے ٹھیک ہے اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جس کے اندر یہ بازار جانے کا جو انجوائیمنٹ ہے وہ بھی ہے اس کا ایک اپنا لطف ہے تو ایک وہ بھی حاصل ہوگا یعنی کہ جنت کی جو لذتیں ہیں اس میں تنب وہ ہے اس میں ورائیٹی ہے تو اس میں یہ والی ورائیٹی بھی ہے کہ فوری مل جائے اور وہ والی ورائیٹی بھی ہے کہ بھی مارکٹ کا چکر ہو جائے وہاں سے جا کے لے لیں صحیح صحیح بعض لوگوں کو جیسے مارکٹ جانے کا شوق ہوتا ہے ہاں وہ یہاں والے شوق میں اور وہاں والے شوق میں تو فرق ہوگا لیکن یہ ہے کہ بھارہال یہ فیسلٹی وہاں پر موجود ہو مفتی صاحب ایک سوال ہے کہ سنت کے حوالے سے کہ اسلام میں سنت کا کونسپٹ کیا ہے اگر کوئی کہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے تو اگر کوئی کہتا ہے کہ بھئی سنت کا کیا مطلب ہے نبی پاک علیہ السلام کے دور میں جو چیزیں تھیں حضور علیہ السلام نے وہ استعمال فرمائی کھانے کی چیزیں تھی تو حضور علیہ السلام نے ان کو تناول فرمایا تو اسی طرح ہر دور کے اندر جس کو جو چیز اولیبل ہوتی ہے تو وہ اس کو استعمال کرتا ہے کھاتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام کا دور ہو دیگر انبیاء کا دور ہو تو ان کو جو چیزیں وہاں پر اللہ نے عطا فرمائی تو وہ کھائیں تو اب ہمارے اسلام کے اندر اس دور کے اندر سنت کا اسلامی تصور کیا ہے کونسپٹ کیا ہے اس حوالے سے دیکھیں سنت کے بارے میں یہ بات نا کہ نبی اباک علیہ السلام نے اپنے زمانے کے اعتبار سے لباس پہنا اپنے علاقے کے اعتبار سے آپ نے کھانا تناول فرمایا اس زمانے کے اعتبار سے آپ نے سواری استعمال کی تو یہ باتیں بالکل درست ہیں اور سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج موجود ہوتے تو جو آج کی سواری یہاں انہیں استعمال فرماتے جو آج کا لباس ہے اس کے مطابق استعمال فرماتے جو آج کے کھانے ہیں اس کے مطابق اب استعمال فرماتے یہ بات بھی ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ سنتیں جو ہیں اس کی مختلف قسمیں ہیں سنتیں وہ بھی ہیں جن کا تعلق عبادت کے ساتھ جیسے آپ فجر کی پہلی دو سنتیں زہر سے پہلے اور آباد کی سنتیں اثر سے پہلے کی سنتیں مغرب کے بعد کی سنتیں اب کیا یہ سنتیں وہ ہیں جس کا تعلق زمانے یا علاقے کے ساتھ ہے نہیں ہے نا ٹھیک ہے اچھا اسی طرح سنت کا تعلق اخلاق کے ساتھ بھی ہے جیسے مسکر آکے ملنا سنت ہے جیسے معاف کر دینا سنت ہے جیسے حلم سنت ہے گھر والوں سے اچھا سنو کرنا سنت ہے اپنے پاس بیٹھنے والوں کے ساتھ شفقت کا رویہ اختیار کرنا سنت ہے بچوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا سنت ہے اب یہ جو سنتیں ہیں کیا اس کا تعلق بھی اس زمانے کے ساتھ ہے یا آج کے ساتھ بھی ہے آج کے ساتھ بھی ہے تو بات یہ ہے کہ سنت کی مختلف قسمیں ہیں جو سنتیں عبادت سے متعلق ہیں کہ آپ سجدہ کریں تو بڑا تسلی سے کریں آپ قیام کریں تو اس میں یہ صورتیں پڑھیں تو یہ جو سنتیں ہیں یہ تب بھی ویسی ہی تھی آج بھی ویسی ہیں اس سے زمان و مکان سے فرق نہیں پڑتا جن سنتوں کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ ہے معاشرت کے ساتھ ہے امانت سنت ہے دیانت سنت ہے صداقہ سنت ہے یہ سنتیں بھی دائمی ہیں اس میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لے دے کے معاملہ آجاتا ہے کھانے پینے پہنے اورنے سواری اور اس طرح کی چیزوں کے بارے میں یہ جو سنتیں ہیں انہیں کہا جاتا ہے سننے آدیہ سننے آدیہ کا مطلب جن کا تعلق آدت کے ساتھ ہے تو یہ تو علماش ہمیشہ سے ہی یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی ساری سنتیں برابر نہیں ہیں یہ کھانے پینے کی سنتیں اس کا تعلق آدت کے ساتھ ہے اس کا تعلق علاقے کے ساتھ ہے تو یہ نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے اب وہ والی سنتیں اگر کوئی اپناتا ہے تو اس میں دو چیزیں ہوں گی ایک تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس کے کرنے کا فرمایا ہے جیسے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے اس کے بعد جو ہے اللہ کی حمد کرنا سنت ہے سونے سے پہلے بھی ایک دعا سنت ہے سونے سے اٹھنے کے بعد کی ایک دعا سنت ہے تو یہ جو چیزیں ہیں تو کیا ان کو یہ کہیں گے کہ نبی یہ بھی اسی زمانے کے ساتھ تھی اور اس کا تعلق حجاز کے خطے کے ساتھ تھا آج نہیں تھا یہ بھی اس سے خارج ہیں یہ بھی وہ ہیں جو دائمی ہیں باقی جو کھانی پینے کی چیزیں ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ بندے کی اپنی محبت میں مدار ہے جس کی جتنی محبت ہوتی ہے وہ تنہ پنانے کی کوشش کرتا ہے جیسے صحابہ اکرام نے وہ چیزیں بھی کرتے تھے کہ جو اصلا کسی اس دائرے میں نہیں آتی جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کیا اور وضو کے بعد مسکرانے لگے اور دیگر ساتھیوں سے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہیں میں کیوں مسکر آیا تو پوچھا کہ کیوں فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے وضو کیا اور آپ مسکر آئے تھے تو بس میں اسی کو یاد کر کے مسکر آ رہا ہوں سبحانہ اللہ تو اب یہ کیا ہے یہ تو ان میں سے کسی بھی اس میں نہیں آتا کہ یہ کسی عادت میں یا کسی اس والی شہ میں آئے اس کا تعلق ڈائریک محبت کے ساتھ تو لہذا جو سننیں آ دیا ہیں ان میں بہت سی سنتیں وہ ہیں جن کا تعلق محبت کے ساتھ ہے اور کچھ کا تعلق مینرز کے ساتھ ہے اسلامی مینرز اور ہیں نون اسلامی مینرز اور ہیں ہمارے ہاں یہ ہے کہ دائیں ہاں سے پانی پیو ٹھیک ہے لیکن اس وقت بہت سے دوسری کلچرز ایسے ہیں جن کا یہ کہ بایاں سے پیو ہمارا یہ ہے کہ بیٹھ کے کھانا کھاؤ دوسروں کے ہاں کہ جیسے مردی کھاتے بھی دھبرو ہمارے ہاں بیٹھ کے پانی پیو دوسروں کے ہاں کہ کھڑے ہو کے یا جیسے مردی پیو تو کچھ چیزوں کا فرق تہذیب کے اعتبار سے ہے ان میں اسلامی تہذیب پہ عمل کیا جائے گا کچھ چیزوں کا تعلق بالکل ہی عادت کے ساتھ ہے وہ پھر جس کی جتنی محبت ہے اس کے مطبق عمل کرنا تو ہمیں محبت ہی اپنانی چاہیے اور نبی پاک علیہ السلام کے سنتوں پر عمل کرنا چاہیے مفسی صاحب اس کا دین میں بھی فائدہ ہے آخرت میں بھی یقین سواب تو ہے ہی نا دیکھیں سواب تو ہے نا کہ جو نبی پاک علیہ السلام کی کسی بھی سنت پر عمل کرے گا خواہ وہ سنن عادیہ میں سے ہی ہو اسے اتباع کا سواب تو ملے گا یعنی اتباع نبی کا حکم ہے فَتَّبِعُونِ مِنِ اتباع کرو اتباع کا تعلق عبادت سے بھی ہے اخلاقیہ سے بھی ہے معاشرت سے بھی ہے کاروبار سے بھی ہے عقیدے سے بھی ہے اور اسی طرح ان چیزوں سے بھی ہے ہر ایک اپنا اپنا مرتبہ ہے ہر ایک ہی اپنی فضیلت ماشاءاللہ جزاکاللہ خیرہ مفتی صاحب بڑھتے ہیں اپنی آرڈینس کی طرف اور کچھ ان سے بھی سوالات لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سوال مفتی صاحب سے کرنا چاہیں گے جی سوال کریں nowadays it is put into the minds of youth especially the muslim youth that if you want to climb up the ladder of the success and you want to get on the top of it so you have to somehow compromise on the islamic teachings for example maintaining eye contact is an essential way to determine whether the person is confident or not but sometimes you have to deal with the opposite gender so islam says that you cannot do that and when you talk about the worldly success it's against the confidence so is it really that islamic teachings is a hurdle in the way of success or it's something else and if if we really want to follow the islamic teachings and also go want to go on the top so what are the ways what are the steps that we should take ترقی کی ترقی کی دارومدار اہلیت اس میں اس میں کئی مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ شراب کی کمپنیاں اپنی شرٹس وغیرہ جو نا وہ دیتی ہیں کہ ان کا لوگو وغیرہ اس شرٹ پہ ہوگا اور کھلاڑی اسے پینیں گے کتنے مسلمان کھلاڑیاں انکار کر دیا انہوں نے کہا نہیں پینیں گے ہمارے دین میں شراب حرام ہے ہم نہیں پینیں گے تو کیا مطلب ان کو ٹیم سے نکال دیا اگر وہ اچھے کھلاڑی تھے تو ان کے اس جو ایکسپرٹی ہے پلئنگ ایکسپرٹی ہے اس کے اوپر ان کو ٹیم میں رکھا گیا یہ نہیں ہے کہ تم نے شراب والا یہ جببہ نہیں پینا تو نکل جاؤ یہاں سے اسی طریقے سے اور بی سیوں چیزیں ہیں کہ کسی سے کوئی انٹریویو لینے گیا اور انٹریویو لینے والی کا لباس اگر ڈھنکا نہیں ہے اس نے منہ کہا دیا اس نے کہا کہ میں اس طرح انٹریویو نہیں دے سکتا تو بات یہ ہے کہ کانفرنس ہمارا اپنا لوز ہو جاتا ہے ہمیں جیسے ہی کسی اسلامی کمانڈمنٹ پہ کمپرومائز کا کہا جاتا ہے we lose our confidence immediately تو پرابلم ہماری طرف سے ہوتا ہے اقبال کے فاسی کے کچھ اشار ہیں شاعر مشرق کے اس نے کہا تھا کہ پاجامیں اونچے پہننے سے اور تنگ کرتیاں پہننے سے ترقی نہیں ہوتی ترقی تحقیق جستجو اور محنہ سے ہوتی اسی طریقے سے شراب کی بوتلیں اور آوارگی سے ترقی نہیں ہوتی ترقی کی اپنی دنیا ہے اس کے اپنے تقاضے ہیں تو اس کی اپنی جو ایکسپرٹی ہے وہ دیکھی جاتی ہے تو یہ چیزیں جنہ یہ ہوتا کیا کہ بس چونکہ ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے تو ہم فوری طور پر چلاگ بار کے جنہ وہ بورڈر بار ہو جاتے کہ ٹھیک ہے جی چھوڑ دیتے ہیں جب میں سکول پڑھتا تھا میٹرٹ میں تو میں امامہ باندھ کے جاتا تھا سکول میں ماشاءاللہ گرین امامہ ہوتا تھا میں امامہ باندھ کے جاتا تھا تو ہمارے جو ہیڈ ماسٹر صاحب تھے نا ان کو بڑی پرابلم ہوتی تھی کہ بھائی یہ امامہ باندھ کے کیوں ہوتا ہے سکول کا ڈریس پہن کیا ہے میں نے کہا سکول کا ڈریس نا یہاں سے شروع ہوتا ہے اس سے اوپر کے بارے میں سکول کی کوئی سجیشن کوئی ریکمینڈیشن نہیں ہے لیکن وہ ہیڈ ماسٹر صاحب جانا وہ بڑے پکے تھے وہ اس کے نہیں جین یہ ہے وہ کرتے کراتے بہلال مجھے انہوں نے فارق کر دیا میں نے پرائیوٹ تیاری شروع کر دی میٹرٹ کی میں نے پرائیوٹ تیاری کی اور میں فیصلہ باد بورڈ کے اندر میری پہلی پوزیشن آئی سبحان اللہ اب کیا ہوا کہ اس سکول کی ایک پوزیشن تھی میری بھی پوزیشن تھی سکول کی شاید تیسری پوزیشن تھی میری فرس تھی اب ہم گئے بورڈ آفیس جہاں پر وہ سیریمنی تھی اس کے تقسیم نامات وغیرہ کے آوارڈ دینے تھے جہاں آوارڈ دینے تھے تو اس میں جیسے نام ہوا تیسرے نمبر کا پھر دوسرے نمبر کا پھر پہلے نمبر کا پہلے نمبر کا آیا تو میرا نام آ گیا میں سٹیج پہ گیا جا کے میں نے جو ہے نا وہ اپنی ٹروفی یہ وہ سب اپنا وصول کیا جب میں نیچے اتر گیا آیا نا تو ہیڈ محسوس سا سامنے گھڑے تھے مجھے دیکھ کے اتنا شرم ہندہ ہوئے تو میرے والی صاحب وہاں تھے انہوں نے کہا نہیں آپ جا کے ان سے سلام لیں آپ کے ٹیچر ہیں آپ ان سے سلام لیں جا کے تو میں گیا آپ کو جو زندگی میں ملتا ہے وہ آپ کی اپنی قابلیت پر ملتا ہے آپ کو اس پر ملتا ہے مجھے جو پوزیشن ملی وہ امامے کی وجہ سے نہیں ملی اور جو بکیا کو نہیں ملی وہ امامہ اتارنے کی وجہ سے نہیں ملی ٹھیک ہے نا پڑھائی کا تعلق پڑھائی کے ساتھ ہے وہاں بہنس سے بڑھیں گے آپ کو مل جائے گا تو چیزوں کو آپس کے اندر جو جوڑا جاتا ہے وہ جوڑا غلط جاتا ہے ایسا ہی اپنے اندر قابلیت پیدا کریں برینڈ بنے اور برینڈ جو بنے گا تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی مانی جاتی ہے اللہ کریم سب کو برکتیں عطا فرمائے اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرح تو یہ دورانے صحیح کیا طہارت شرط ہے صحیح کے لیے طہارت شرط نہیں ہے بے وضوع بھی صحیح کریں گے تو ہو جائے گی طواف کے لیے یہ واجب ہے کہ طواف جو ہے وہ باوضو ہونا چاہیے یہ واجب ہے وہ اس کے بغیر کریں گے تو اس میں ایشو ہے لیکن صحیح کے اندر ایسی نہ کوئی شرط ہے نہ واجب ہے سنت ہے کہ طہارت کے ساتھ صحیح کی جائے جزاک اللہ خیرہ وقت پورا ہو چکا ہے اب آپ سے اجازت چاہیں گے ملیں گے انشاءاللہ اگلے پرگرام میں اور ہمارے ساتھ ہوں گے استاذ العلماء شیخ العدیس والتفصیل مفتی محمد قاسم التاری دامالبرکاتم العالیہ دیگر اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ پروگرام میں شامل ہوں گے اور مدنی چلن آپ دیکھتے رہیے اللہ کریم ہم سب کو دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم علم نافر ملے عزبائے علامہ